ہم ابھی نیتا گجیندر چوہان جی جھوٹ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے گجیندر جی آپ کا آج جو خبر سامنے آئی کہیں نہ کہیں دکھت ہر کسی کے آنکھوں میں آج آسو اس خبر کو سننے کے بعد ہم دونوں نے قریب قریب ایک ہی سامنے پہ اپنا کہہ دیا ممبئی انڈسٹری میں شروع کیا تھا انیس سو بھیاسی کے آس پاس کی بات ہے جب ہماری ملاقات بھی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہاں سے لے کے آج تک بہت ملاقاتیں ہوئی بہت ساتھ میں ٹیول کیا راجو جو ہے بہت زمین سے جڑاوہ کلاکار تھا اور مجھے لگتا ہے کہ کلا جگت کے لئے ایک بہت بڑا دھکا ہے ایسا لگتا ہے کہ راجو شوہا سب اس میں دھوکہ دے کہ ہم سب کو اکیلے نکل پڑے ہیں سفر پہ تو یہ آنے والے سمیں میں پوری کلا جگت پیلم انڈسٹری اور ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کو ہمیشہ میس کریں گی ان کا جو ہنسہ ہوا چہرہ ہے وہ ہمارے دلوں میں جو چھبی ان کی ہے وہ ہمیشہ رہے گی جات کی روپ میں لیکن زمین سے جڑا ہوا اور سفلتہ کے اوچائی تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بلکل بلکل اور راجو نے کومیڈی کو ایک نیا آیام دیا دیتی ہے بلکل ایک نیا مقام دیا کہ کومیڈی کیسے رہتے ہونی چاہیے مجھے یاد ہے انہی سو بیاسی میں کہ وہ نئے نئے آئے تھے تو امیتا بچن صاحب کو کوپی کیا کرتے ہیں تو ایک لگتا تھا کہ مناطس نہ ہو جائے گئے لیکن دیرے دیرے انہوں نے دوسرے کلہ کاروں کو اپنے اندر اتارا اور ان کی کومیڈی ستے پہ کرتے تھے تو ان کی کومیڈی میں ایک وشیش طور پہ بات ہوتی تھی کہ جس کی وہ کومیڈی کرتے تھے جس کی نمیٹی کرتے تھے وہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو بھی وہ ہنسا تھا ان کے اوپر میں امیسہ بچن صاحب کو ان کے کاریقرم میں ہاتے دیکھا ہے لالو یادر جی کو میں نے ان کے کاریقرم میں ہاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ مقام پانا مجھے لگتا ہے کہ فرماتنا کی ان کی کلہ کے اوپر ایک کرپا ہوئی اور انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا کانپور سے لے کے اور ممبئی کی اس چکا چون کی دنیا میں اپنا نام کمانا اور اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سمدھو جیسا کام ہیں لیکن ان کو یہ مقام ملا جی سر آپ سے ایک بار پھر جڑوں گی لیکن سنیل پاول جی کی بائٹ آ رہی ہے تو کیا کچھ کہہ رہا ہے آئے سناتے ہیں تو دیکھیں اب ہر طرف سے پرتکری آئے سامنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گجیندر جی کیا آپ کا ان سے جڑا ہوا کوئی قصہ ہے راجو شیباستف جی کے ساتھ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کریئر کی شروعات کیونکہ آپ کے اور ان کے ساتھ میں ہوئی ہے کچھ ایسے قصے جو لوگوں کے جاننے لائک ہوں جب 1982 میں ایک عوال فنکشن میں میں جا رہا تھا تو میں جب پہ انٹر کر رہا تھا تو مجھے ایک آواز آئی گجیندر بھائی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں تب راجو کو جانتا بھی نہیں تھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام راجو شیباستف ہے میں کومیڈین ہوں لیکن میرے پاس پاس نہیں اندر جانے کا تو آپ میری مدرد کر سکتے ہو تو میں راجو بھائی کو اپنے پاس میں اپنے ساتھ میں لے کر اس کارکرم میں گیا تھا لیکن اس چھوٹے سے قصے کو راجو بھائی نے جب بھی وہ مجھے ملے اس زندگی میں ان چالیس سالوں میں اس کا ذکر ضرور کیا انہوں نے کہا پہلا پروگرام میں تمہاری وجہ سے میں نے دیکھا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹی باتوں کو یاد رکھنا ہے یہ بہت ایک بڑا کلاکاری کر سکتا ہے اور مجھے یاد ہے اس کی لاس میٹنگ جو ہے میں ہم ممبئی سے لکھناو کی ایک فلائٹ میں تھے جہاں وہ پریوار ساہیت اپنے نیتھی پلے جا رہا تھا کانپور جا رہا تھا اور راجو فرنٹ کی تین رو میں ان کی فیمی بیٹھی ہوئی تھی اور میں ساتھی ہاتھی رو میں تھا تو جب اے اے راستیس وہ کھانے کا دسیبوشن کرتی ہیں تو جب میرے پاس اے راستیس آئیت تو وہ میں نے ان سے پولا کی مجھے کھانے کے لے چھوٹی جب میں بل دینے لگا وہ انہوں نے کہا نہیں آفتا بل انہوں نے دے دیا میں نے بولا کون بولے وہ جو آگے راجو شوہستر جی بیٹھو میں تو یہ اپنے ساتھیوں کی پرواہ کرنا یہ کتنا خوبصورت پیل اٹھا ان کے اندر بلکل ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہنسی ہوتی تھی اس ہنسی کے پیچھے نہ جانے کتنے غم چھپے ہوں گے کتنے دکھ چھپے ہوں گے لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو سامنے آنے نہیں دیا ہمیشہ لوگوں کے چہرے پر خوشی لانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کلاکار کے لیے ایک وردان ہوتا ہے یہ کہ وہ دوسوں کے چہرے پر خوشی لاتا سکتا ہے بلکل ایسے کلاکار کا چلے جانا ہم سب کے بیچ سے بہت تکھت گھٹنا ہے اور ان کا ہنسہ ہوا چہرہ ہمیرے دلوں میں ہمیشہ ایک چھوی چھوڑ کے گیا ہے یہ بھرپائی ہونا ناممکن ہے اور میرا پرماتہ سے یہی پراتنہ ہے کہ جہاں بھی رہے وہ خوش رہے اور اگلا جنم راجبہائی کے لیے سندیش ہے کہ راجبہائی اگلا جنم لینا ہے بھارت کی بھومی کے لینا کیونکہ بھارت کی بھومی نے آپ کو بہت کچھ دیا یہ بھارت کی بھومی چاہے گی کہ آپ ایسا کلاکار واپس بھارت کی بھارت کی بھارت کی بلکل ایسا کلاکار ہمیں واپس نہیں ملے گا اور آج کیونکہ اس خبر کے بعد سے ہر کوئی ہی دکھی ہے اور ہر کسی کا من بیتی تھے کیونکہ جو انسان لوگوں کو ہساتا ہے اور ان کے جو چھٹکولے محض ہیں وہ سننے کے بعد اگر کسی کا من اداس ہو لیکن ان کے چھٹکولے سننے کے ہی ہر کسی کا من خوش ہو جاتا ہے ہسنے لگتا ہے ایسے میں آج وہ انسان جب چلا گیا اور یہ خبر سننے کے بعد آج ہر کوئی ہی دکھی ہے ان کے ویکتت کو لے کر کیا کچھ کہیں گے کیونکہ آپ نے جیسا بتایا کہ کافی سرل سہج تھے اور جس طرح سے ان کا جو برطاف تھا اپلپ دھی ملنے کے بعد لوگوں میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ان کے ویکتت میں کس طرح سے سہج نہ دیکھنے ملی میں یہی کہہ سکتا ہوں راجو بھائی کے لیے کہ راجو بھائی بہت سہج تھے بہت سرل تھے اور بڑی سہن شکتی تھی ان کے اندر لوگ ان کو جب ٹاونٹ بھی کرتے تھے کریر کے شروع میں سب کو سننے کو ملتا ہے موباری اندرسٹی میں اس کو بڑی سہج تھا سہن کر دیتے تھے اور یہ سہج تھا یہ سرل تھا ان کو اس مقام تک لے کے گئی ایک علاکار کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں ایک والٹیز ہوتے ہیں یہ ہونا راجو بھائی کے اندر اکثر بیزی ہوتے در نکل جاتے ہیں لیکن راجو بھائی کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ سب کے ساتھ فوٹو کچھ کے ہانستے کھیلتے بات کرتے ہوئے نکلتے تھے ان کے لئے کنڈک کوئی چوٹا تھا نہ بڑا تھا لیکن وہ سب کو سممان دیتے تھے اور بہت ہی سرل انسان تھے اور اس سفلتا کی انہوچائیوں پر یہ سرلتا یہ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن راجو بھائی نے وہ سب کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا سرل اتنا اچھا پرمیلین اتنا اچھا کلا کا ہم سب کو چھوڑ کے گیا ہے یہ بہت دکھتی گھڑی ہے اور اس کی بھرپائی ہونا ناممکن کیا سمبہ ہوئے ہیں ایسا کلا کا دوبارہ شاید ہی آئے بلکل ان کی کوئی ایسی بات کا جیندر جی جو ہمیں پریڑنا دیتی ہو راجو بھائی کے مشہ میں میں یہ جانتا ہوں جب وہ سب سے گھر سے نکلتے تھے جوڑی میں بہت سارا کھانا کھانا گاڑی میں لے کے نکلتے تھے اور وہ لوگوں کے سیکنل پر جو گریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ پھلاتے ہوئے نکلتے تھے چوٹنگ میں جاتے تھے بہت سارا کھانا گاڑی میں کھانے کا ہوتا تھا وہ سب کو باٹھے ہوئے چلے جاتے تھے لیکن اس کے بارے میں وہ کبھی اس دیکھر نہیں کرتے تھے مجھے اس کے باتے ہیں میں نے یہ آنکھوں سے راجی بھائی کو کلتے ہوئے دیکھا ہے بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ممبر یہ سردی ہوتی ہے دسمبر جنوری میں تو وہ سیگنلز کے اوپر ان لوگوں کے لئے کمبل باتا کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس بات کو کبھی آگے ایک آدمی دوسروں کے لئے کام کرے اس کو چپ رہے مجھے لگتا ہے یہ بہت اس کلاکار کی اس انسان کی مانتا کو درشاہت ہے بلکہ ہم لوگ سب مس کریں گے اور بہت دکھی کھڑی ہے ہم کلاکاروں کے لئے ان کے فینس کے لئے بھارتوازیوں کے لئے اتنا بڑا کلاکار ہم سب کچھ ہوتے چلا گیا فرماتنہ کی ہے جہاں بھی رہے کچھ رہے بلکہ گجیندر جی کیونکہ آپ دونوں کی کریئر کی شروعات ایک ساتھ ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا تھا ایسے میں آپ کے ان کے ساتھ کس طرح کے سمبند تھے کیونکہ ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کا رشتہ الگ الگ ہوتا ہے آپ کا کتنا زیادہ لگاو تھا ان سے لیکن راجو بھائی سے لگاو تو ہمیشہ ہی رہا ہے لیکن جب بھی ملے ماننے یہ کافی عرصہ بھی ہو گیا بیچ میں لیکن ملے اس عرصے کو بھرتے ہوئے ملے ایسا کبھی احساس نہیں ہوا کہ آج ہم چھ مینے بعد مل رہے ہیں چار مینے بعد مل رہے ہیں لیکن وہ ملنا بھی ایسا ہوتا تھا جیسے کل ہی تو ملے تھے یہ ان کی سرلسا تھی بیسی کلی اور وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ وہ راجی بھائی کا جو محفت جو پرسنیلیٹی کی اس کے اندر جو سرلسا اور سہشتہ تھی وہ کمالتی میرا اپنا پرسنل رشتہ تو ان سے دوست کی طرح تھا بھائی کی طرح تھا ایک پریوار کا جو حصہ ہوتا ہے میری پتنی جو خورے راپر ہیں انہوں نے ان کو بہت ساری جو فلمیں کی ہیں ان کو نچائے بھی ہے ڈانس کروایا ہے تو ایک پریوارک رشتہ تھا ان سے بیسی کلی تو ہم لوگ جو فلمیں ڈسکی میں سات چلے اور ایک سفلتا کی انچائیوں کو چھوا تو وہ بھائی کا رشتہ جو تھا ہمیشہ سے کائم تھا اور مجھے لگتا ہے جانے کا دکھ ایک بھائی کے بھائی کو جو ہوتا ہے ویسا ہی دکھ مجھے بھی ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اپنا ہی کوئی چلا گیا تو یہ دکھ ہمیشہ بنا رہے گا دل اور دماغ میں وہ چھوی جو ہے ان کا ہستہ چہرہ ہمیشہ ہمارے دماغ پہ دل پہ انکر رہے گا بلکل کوئی ایسا قصہ گجینری جی جو آج بھی یاد کر کے ان کے ساتھ آپ ہستے ہو کیونکہ ان کا کام ہی ہسانے کا ہے اور ایسے میں ان سے جڑی ہوئی چیزیں اگر آج بھی یاد کر کے ہسی آئے تو کہیں نہ کہیں وہ بتانے لائک ضرور ہو نہیں میں تو ان کو یہ ہی کہوں گا کہ یہ ہے کہ جب وہ کسی قردار کو اپناتے سے تو اسے سمپورتا دیتے سے مطلب اگر وہ لالو جی کی کوپی کر رہے تو آنک بن کر سنو تو لگتا کہ لالو جی ہی بول ہے ہمیش جی کا کیا تو پھر انہوں نے کریکٹر اپنا ہے گجو دھر وہ گجو دھر انہوں نے اس طرح سے اس پریکشن کے ساتھ نبھایا ہے کہ راج بھائی کی چگہ سنونیموس ہو گیا کہ کجو دھر کجو دھر بھونے تو راجی شرکتر کا نام یاد آتا تو ایسے سمپور کلاکار میں کہوں گا سنونیموس ہو گا لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے جب کہہ رہے کہ شروعات میں آئے تو ایک کریکٹر کو پکڑ کے چلتے تھے لیکن اس کے بعد کئی سو کریکٹروں انہوں نے اپنا ہے اور انہوں کو بھرپور لبھایا ہے لاؤکر چیلنگ میں وہ جیت کے آئے تو یہ دھیرے دھیرے جو کلاکار کی جڑنی ہوتے نا اس میں جو اونچائیاں دھیرے دھیرے وہ سیڑیاں چڑھا راجی بھائی ان کلاکاروں میں سے ہے جو اپنی محنت سے سیلک میڈ آدمی بن کے اس اونچائیے کو چھوا انہوں نے پراپرٹی میں کافی انویسٹ کیا آج بھرپور جیون جی رہے تھے وہ بلکل لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کسی کی نظر ان کو لگ گئی اور ایسا اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تو میرے خیال سے ہم سب کے لئے بہت دکھ کی گئی بلکل بہت دکھ کی خبر ہے اور آج ہر کوئی دکھی ہے ہر کوئی ویتیت ہے بہت بہت شکریہ گجے اندر جی اپنا سمیح ہمارے ساتھ جڑ کر دینے کے لیے اور اپنی خرطی میٹی یادیں ان کے ساتھ جو بھی آپ نے بتائی ہے ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے راجو شریباستف اور سنیل پول دونوں کی شروعات ہوئی تھی ایسے میں دونوں ہی کومیٹی کنگ کہلاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آج ہر طرف جب یہ خبر سننے کو ملی اس کے بعد اداسی ہر کسی کے چہرے میں دیکھنے کو ملی ہے چاہے وہ بی جے پی نیتا مروش تیواری ہو چاہے وہ مدھ پردیش کے سیم شیبراد سنگھ چوہان ہو چاہے وہ چھتیز گڑ کے سیم بھوپیش بھگیل ہو پردھان منتری سیم یوگی ہر کوئی دکھی ہے اور سیم یوگی طرف سے دیکھے جب تک اسپطال میں راجو شریباستف بھرتی تھے ان کا علاج جاری تھا تو اپڈیٹس ان کی طرف سے لیا جارہا تھا سیم یوگی لگتار اپنی طرف سے اپڈیٹس لے رہے تھے کہ ان کے سواست کو لے کر کیا کچھ جانکاری ہے ان کی کیسے استھیتی بنی ہوئی ہے اب کیا حالات ہیں ان کے سواست کو لے کر اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر کسی بھی طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو سرکار ان کے مدد کے لیے تتپرے کھڑی ہوئی ہے ان کے مدد میں سہیوگ کرنے کے لیے بھی لگتار سیم یوگی کی طرف سے بات کہی جارہی تھی تمام اپڈیٹس لے جارہے تھے ہر کوئی ان کی صحت کو لے کر اپڈیٹس لے رہا تھا ہر کوئی ان کی اچھی صحت کی خبر جاننا چاہ رہا تھا لیکن آنت میں